آپ نیب کے کال اپ نوٹس کے اوپر میں یہاں پہ حاضر ہوا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے لے کے مجھ تک سب لوگوں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے عداروں کا احترام کرتے ہوئے جب بھی کسی عدارے نے یا عدالت نے بلایا ہے تو سب حاضر ہوئے ہیں شادقہ خان عباسی صاحب سعاد رفیق صاحب احسن اکبال صاحب سب لوگوں نے جو ہے وہ پیش ہو کے اپنے موقف کو جو ہے وہ بیان کیا ہے میں نے بھی آج نیب آتھارٹیز سے یا جون کی انویسیگیشن ٹیم سے انہوں نے جو تفصیلات مانگی ہیں میرے ایسٹ یا میری فیملی کے ایسٹ سے متعلق میں نے ان کو آن ایکارڈ یہ بات بتائی ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ میرے تمام ایسٹ فیملی کے تمام ایسٹ کو جو ہے وہ اے این ایف نے آرڈی فریز کیا ہوا ہے ایک طرف گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ ایسٹ جو ہیں یہ پرسیڈ آف نارک نارکاٹکس ہیں اور رونل ان کو فریز کیا ہوا ہے ریفرنس دیر کیا ہوا ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ میس یوز آف آتھارٹی ہے اور جو ایسٹ فروزن ہوئے ہوئے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن یا ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو جو چیز بھی ملے گی وہ ہم جو ہے وہ بیش کر دیں گے اور باقی اللہ کے فضل سے ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے خلوش کے ساتھ کی ہے دیانت کے ساتھ کی ہے امانت کے ساتھ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ موقف جو ہے یہ ہر جگہ پہ ثابت ہوا بھی ہے اور ہر جگہ پہ ثابت ہوگا انشاءاللہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چوری نصار علی خان صاحب کی اور بیان صاحب کی ملاقات کی کوشش ہوئی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے اور میری انفرمیشن کے بطابق کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی بشارہ صاحب یہ بتائی گا کہ اب بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے ایک سائز ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ عبدالعلیم خان بند عبدالرحیم خان کے نام ریجسٹر ہے کیا یہ بیٹی اے والی عبدالعلیم خان ہے کیا ذرا ایکسپین در کونسی جی 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 اس کا نمبر ہے چوبے سے کانوے جی 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 یہ علیم خان صاحب کے نام ریجسٹر ہے یہ کیسے ہے بیٹی اے یہ علیم خان صاحب نے پھر اگر ان کے نام پر جس کو بیچی ہوگی میں نے تو اسے جو ہے وہ میرے دوست کیونکہ یہ میری گاڑی جو ہے وہ آہ اے انف والوں نے جو ہے وہ آہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کنفسکیٹ کی ہوئی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی سپرنداری مجھے ملے اور یہ گاڑی جو ہے مجھے ایک دوست نے جو ہے جن کا نام ملک نواز ہے اور وہ میرے ایک کلیگ ہیں انہوں نے مجھے یعنی ادار چند دن استعمال کرنے کے لیے بیجی ہے اگر یہ میں نے خریدنی ہوئی یا اگر یہ میں نے خریدنی ہو تو پھر ویریفائی کروں گا کہ کس کے نام پر جس رہا ہے اچھا رہا صاحب یہ بتائی گا رہا صاحب یہ بتائی گا تھی ہے آپ کے کچھ روابط ہے یا محض افوائی ہیں دیکھیں سیاست میں ماسوائے امران خان صاحب کے ہر سیاسی کارکن اور لیڈر کے ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے رابطے نہیں ہیں اور پچھلے ڈیڑھ سال میں وہ آج تک کبھی اپوزیشن کے ساتھ نہ ملے ہیں نہ کبھی انہوں نے ٹیلی فونیکلی بات کیا لیڈر آف اپوزیشن سے تو سیاست میں سب سے رابطے ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ قومی اسمبلی میں ان کے اتحادی جماعتوں کے قائدین سے بھی رابطے ہیں انہوں نے میرے کیس میں بھی جو ہے وہ جو موقف اختیار کیا ہم اس کے اوپر ان کے شکرگزار ہیں انہوں نے بڑا جو ہے وہ سچائی کے ساتھ بات کی میرے حق میں بھی اور یہاں پنجاب میں بھی ہمارے رابطے ہیں لیکن ان رابطوں کو کسی سازش کا جو ہے وہ بیش خیمہ یا شاکسانہ قرار دینا وہ غلط ہے مارچ میں بڑے مارچ کی بات کی جاری ہے مارچ میں بڑے مارچ کی بات کی جاری ہے مولانا فضل الرمان بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پالٹی بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی تیاری کر رہے ہیں تو کوئی بڑی تقدمیلی آ رہی ہے مارچ میں مارچ ہو یا مارچ اپریل میں ہو یہ تمام آپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پروگرام بنانا چاہیے احتجاج کا اس بارے میں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر جو ہیں وہ لیڈر او دیا پوزیشن ہے ہم یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرمان ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے مجودہ صورتحال میں کس طرح سے اس نالائک اور ناہل حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اس ملک کی اکانومی کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کا ریوائیول کرنا ہے کس طرح سے عام آدمی کے ریلیف کے لیے جو دو جید کرنی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مشترکہ طور پر اور اس پر عمل ہوگا آپوزیشن صرف فرسمان بزدار سے تنگ ہے یا پوری حکومت سے تنگ ہے جی آپوزیشن جو ہے وہ اس کا تنگ ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ بیٹھ نہیں کرتا اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت سے تنگ ہے اس حکومت کی پولیسیوں سے تنگ ہے اس حکومت نے جس طرح سے اکانومی کا اور عام آدمی کی موشد کا بیڑا غرق کیا اسے تنگ ہے اچھا مولانا فضل رحمان نے یہ کہا کہ نون لیگ نے اور پیور پارٹی نے پچھلے دنے میں ان کے ساتھ جو ہے دغا کیا اس طرح ساتھ نہیں دیا اب وہ اکیلے دوبارہ مارچ کر رہے ہیں جو ہے دوبارہ مولانا کو منائیں گے یا ان کے دنے میں جی مولانا فضل رحمان کے قلعے کو ہم دور کریں گے اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں گے اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کر کے پوری آپوزیشن کو آپوزیشن کو اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک پلٹ فارم اور ایک نکتے کے اوپر جھبا کٹھا ہونا ہے امران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے میڈیا قوانین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے ترمیم کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے مجودہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ قابل مضامت ہے اور میڈیا کے اوپر جس قسم کی سنشنشپ لگائی گئی ہے اور جس طرح سے آگے میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کے خلاف مضامت کرے گی اور ہم کوئی اس قسم کی جو ہے وہ اسمبلی کے فلور سے جو ہے اس کو لیجسٹریٹ نہیں ہونے چوبیس تاریخ کو چوبیس تاریخ کو میاں نواز شیف کا جو اپریشن کہا جا رہا ہوگا لندن میں تو مریم نواز کو سے پہلے جاتا دیکھ رہے ہیں آپ لندن تو فیصلہ آتا دیکھ رہے ہیں اس طرح کا دیکھیں جی اب اس میں عدالت نے جو ہے وہ تاریخ تو پچیس ڈالی ہے اب چوبیس تاریخ کو ان کا جانا جو ہے وہ تو ممکن نظر نہیں آتا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں گی اور مریم نواز جو کہ ایک ازاد شہری ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سسپنڈ ہے وہ بیل پر ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض مقدمات میں بیل پہ ہیں جو سسپنشن پہ ہیں وہ لوگ پوری دنیا میں اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں پوری دنیا میں اپنے کاروبار کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر پابندی جو ہے مریم نواز پر ہی کیوں اس لیے یہ ان کا ایک فطری اور کنسٹوشنل رائٹ ہے لیگر رائٹ ہے کہ ان کو اپنے والد کی اعتمارداری یا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کی اعتمارداری کے لیے جانے دیا جائے میں آپ کی دار روٹی کھانے کو تیار ہے ہم دیکھیں جی دار روٹی جو ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کئی بار اس صورتحال سے گزرے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کاروائیاں انتقامی کاروائیاں گھٹیا اور بد ترین سیاسی انتقام کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو ملک جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ خرابی کی طرف اور اور زیادہ جو ہے بنقصان کی طرف جائے گا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چوبیس تاریخ کو بیاں نواز شیف صاحب کا آپریشن جو ہے وہ اللہ کرے ہمیں ہم دس پت دعا بھی ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر و خوبی سے وہ کامیاب ٹھہرے اور وہ روح بسیت ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میاں شہباز شیف صاحب کا اب تک کا جو پروگرام ہے وہ مارچ میں واپس آنے کا ہے ریب آپ کو دوبارہ کب بل آ رہی ہے کچھ انہوں نے کہا ہے یہ آپ کے جوابات سے متفین ہوگا ہے یہ جو کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے پیش کی ہیں اور باقی کے مطلق کہا ہے کہ یہ کیونکہ سارے ایسر جو ہیں وہ فریز ہیں تو اس لیے ہمیں دکت آ رہی ہے کہ ہم ان ڈاکومنٹیشن کو جو ہے وہ آپ تک لے کے آئیں تو اس کے لیے ان کو کہا ہے کہ کام از کم دو تین ہفتے کا دو تین ہفتے کا جو ہے وہ آپ ٹائم دے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں جو ہے ان کو مکمل آپ کے دوست شہریار افریدی آج کل غائب ہیں چھپی ہیں پہلے تو وہ بڑا دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو انہوں نے کہا اور پوری دنیا کے سامنے بات کی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے رانا صاحب خود بیک سے ہیرون جو ہے وہ نکال کے پیش کر رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے اب عدالت میں انہوں نے بیان دے دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے کیونکہ ہم نے درخواست دی تھی اور وہ عدالت نے ڈسپوز آف کر دی کہ جی انہوں نے تو بیان دے دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر پھر تو پھر اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروسیکوشن ویڈرا کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ایسی صورت میں جھوٹ بولا کہ جب ان چارج منسٹر اور ڈی جی این ایف جو ہے وہاں پہ موجود تھے سر ڈی جی این ایف کو تبدیل کیا جانا چاہیے ساری آپ کی سمجھتے ہیں کہ برا جی ہم تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم کسی کی ٹرانسفر یا کسی کی پوسٹن کے لیے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور حق سچ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے تمام بارج میرے ساتھ ہیں میری بکلہ برادری میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم انصاف جو ہے وہ حاصل کریں گے گے گا سم تبدیل ہو گیا حکومت کب ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ انشاءاللہ اللہ آپ جو ہے وہ دعا کریں آپ پوری قوم جب دسمت دعا ہے اس تبدیلی کے لیے ایک تبدیلی یہ لے کے آئے تھے اس تبدیلی نے تو لوگوں کا بڑا غرق کر دیا ہے اور اب ایک تبدیلی کے لیے جو ہے وہ پوری قوم دعا کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ اس کو بھی جو ہے وہ بہت جلد آئے گا بہت شکریہ صاحب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ منشیات والا جو ہے وہ تو مبینہ دور پر قردے بنایا گیا ہے تو کیا پھر آپ کو زیادہ بھولنے کی سزا دی جا رہی ہے دیکھیں بالکل یعنی سیاسی کردار کو نشانہ بنا کے جو ہے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ چھ مار آرام میں میں رہا ہوں جیل میں اس سے پہلے بھی ڈیڑھ سال سے جو ہے وہ میں بطور اے میں نے اپنی سروس دیتا رہا ہوں تو چوبیس دسمبر کو جو ہے وہ میری بہل ہوئی ہے اور وہ مچل کے وغیرہ پور کر کے چھبیس دسمبر کو